بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیا سٹوڈنٹس تودے ہی آر گئنگ ٹوڈسکس کیمیکل ریکٹیویٹی آف ہیلو جنز چپٹر نمبر ایٹھ کیمیکل ریکٹیویٹی اوگے سٹوڈنٹس ناو ہی آر گئنگ ٹوڈسکس آباوٹ کیمیکل ریکٹیویٹی آف ہیلو جنز اور اس سے پہلے ہم تھوڑا سا ہیلو جن پہ مزید بات کر لیتے ہیں ہیلو جنز بیسکلی ہمارے پاس پریوارڈک ٹیبل میں سیون گروپ میں آتے ہیں اور جو سیون گروپ میں آ رہے تو اس کو ہم ریپیزنٹیٹیو ایلیمنٹس بھی کہتے ہیں اس کو پی بلوک ایلیمنٹس میں بھی شامل کیا جاتا ہے گروپ کیا ہوتے ہیں ہوریزنٹل روز جو ہوتی ہیں ہمارے پاس پریوارڈک ٹیبل میں پرام لائف ٹو رائٹ ان کو ہم پیریٹس کہتے ہیں اور گروپ کیا ہوں گے these are the vertical columns from top to bottom in the پریوارڈک ٹیبل these are called the groups تو ہیلو جنز جو ہے وہ گروپ سیون ایلیمنٹس سے بلانگ کرتے ہیں گروپ سیون ایلیمنٹس کو ہیلو جن بھی کہا جاتا ہے اور ہیلو جنز وائد ہمارے پاس سنگل ایک ایسا گروپ ہے پورے پریوارڈک ٹیبل میں جس کے کمپاؤنڈ تو سٹوڈنٹ ایسے تمام ایلیمنٹس پریوارڈ ٹیبل میں جن کا ایٹامک نمبر ایٹی ہے ان میں ریڈی ایکٹیویٹی یہ پراپٹی نیچرلی پائی جاتی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پاس سیون سکس پیریٹ کے اینڈ پہ یہ بیسمت پولونیم ایسٹرٹین ریڈ آن یہ نوبل گیسز ہیں یہ اور سیون پیریٹ کے سٹارٹ میں سارے ایلیمنٹس اور اس سے آگے جو ہے یہ نیچے والے ایف بلوک ایلیمنٹس یہ سارے کے سارے ریڈی ایکٹیو ہیں ہالی ایک اور چیز کلیر کرتی چلوں کہ پیریوارڈک ٹیبل میں گروپ سیون ایلیمنٹس سنگل ایلیمنٹس کا گروپ ہے کہ دے آل آل آر فاؤنڈ اینا تھری سٹیٹس آف میٹر سالیٹ لیکوڈ این گیس یعنی جو ہیلو جن ہمارے پاس گروپ ہے اس میں پائے جانے والے ایلیمنٹس میٹر کی تینوں سٹیٹس میں ایگزیس کرتے ہیں فلورین جو ہے اگر اس کی سٹیٹ کو ڈسکس کریں اور اپیرنس کو ایڈرون ترپریجر فلورین اور کلورین یہ گیسی سٹیٹ میں ہوں گے برومین جو ہے وہ ریکٹ ریکوڈ کی فارم میں ہوگا اور آئیوڈین اور آسٹرٹین جو ہے وہ سالی سٹیٹ میں ہیں اور یہ ڈائیٹامک مالیکیول کی فارم میں پائے جاتے ہیں دائیٹامک مالیکیول بانڈنگ بیٹمین دیم سی ایل بی آر ایف ایف آئی ٹو اور اس میں ہوتا کیا ہے سنگل کو بانڈ کے ذریعے یہ اپنے آوٹرموز شیل کے ایک ایک الیکٹران کو آپس میں بانڈنگ کر کے اپنے آوٹرموز کی طرف اگر بڑھا جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہیلوجین دی گوڈ ریاکشن ویڈ میٹلز اور ایک بار یاد اکھئے سنگل بیفور دسکس سنگل ریاکٹیویٹی یہ ہیلائیڈ آئین بناتے ہیں آل دی ہیلوجین آر ایزی لی فارم دی ہیلائیڈ آئین 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 جب یہ گین کریں گے تو یہ کیا بنائیں گے نیگٹیو آئین اسی لیے تمام کے تمام جو ہیلوجین جب وہ آئین آئین فارم میں چینج ہو جاتے ہیں میٹو سی دی ایس ایپ بان الیکٹران تو کمپلیٹ دی آف روموز شیل اور یہ آئین باندنگ بناتے ہیں آئین کمپاؤنڈ بناتے ہیں آئیوڈائیٹ آئین میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور ایلوجین جو ہیں وہ آسانی سی ایڈنٹیفائی کیے جا سکتے ہیں اپنی فیزیکل سٹیٹ سے کیونکہ آئیوڈین جو ہے بلیک سالٹ کی فارم میں ہوتا ہے دیکھنے میں بلیک ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ ڈارک پرپل ہے جب کہ کلورین اور فلورین جو ہیں وہ گرین گیشی سٹیٹ میں ہوتے ہیں یلوش گرین سی گیس ہوتی ہے کلورین اور فلورین جب کہ برومین جو ہے وہ ریڈ لیکوڈ کی فارم میں آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے اور ان کی تین سٹیٹ ہیں جو ان کی آسانی سے پہچان کے لیے ہمیں مدد کرتی ہم ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ جب کبھی جو ہے وہ میٹل کے ساتھ ان کا ریکشن ہوتا ہے تو ہمیں یہ بات پتا ہے گروف فرس ایلیمنٹ جو ہیں یہ بہت اچھے ایکسیلنٹ ریزلٹ شو کرتے ہیں جیسے مثال ہمارے پاس سوڈیم کی سوڈیم جب کلورین سے ریکشن کرے شیل میں سوڈیم میٹل ہے نا الکیلی میٹل ہے تو سوڈیم کی آوٹروموز شیل میں ایک الیکٹران ہے جو اس نے لاز کرنا ہے سوڈیم کے آوٹروموز شیل میں ایک الیکٹران ہے جس کو لاز کر کے اپنا اٹ اوٹ اوے کرنا ہے جب وہ کلورین سے ریکشن کرے گا کلشم جب گروپ سیکن ایلیمنٹ سے بلانگ کرتا ہے الکلائن ارث میٹل سے بلانگ کرتا ہے اور کلشم کے آوٹروموز شیل میں دو الیکٹران جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں جن کو اس نے لاز کر کے اپنا اوکر ربے کرنا ہوتا کلشم کا جو آئینک سٹیٹ ہوتی بلانگ ہوتا ہے کلشم جب اپنے الیکٹران کو لاز کرتا ہے تو برومین اسے اسے کر لیتا ہے اور نتیجے کے دور پر کلشم اور برومین کے درمیان ایانک باند اسٹیبلش ہو جاتا ہے ایانک کمپاؤن کلشم برومائیڈ جو اپٹین ہوتا ہے ان دونوں ریکشن کا نتیجہ ہم دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹ سالٹ فرمیشن تو ہم کہہ سکتے ہیں اسی طرح آگے بٹھتے ہیں یہاں دیکھ سکتے ہیں نیگٹیو آئین ہے کیونکہ فلورین کلورین برومین آئیورین اور آسٹین آسٹین مطلب جنرل ہی ریکشن میں حصہ نہیں لیتا کیونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو ہے باقی جو ہیلوجین ہیں وہ نیگٹیو آئین بنائیں جسے ہیلائٹ آئین کہیں گے اور آئون در گروپ ان کے اٹامک سائزز میں اضافہ ہوگا بیکز اٹامک نمبر میں اضافہ ہوگا اور اس کی وجہ سے اس چیز کا اثر کس پہ ہوگا ان کی ڈینسٹی میں ڈاؤن در گروپ اضافہ ہوگا اور ان کے میلٹنگ اور بولنگ پوائنٹ ڈاؤن در گروپ کم ہو جائیں گے اب کچھ امپورٹنٹ ریاکشن ہیں جو ہم دے سکتے ہیں کہ آئل در ہیلوجین ان کی ریکٹیویٹی ڈیکریز ہو جاتی ہے سوڈیم جب کلورین سے ریاکشن کرے کا جو کہ میٹل ہے تو یہ میٹل جو ہے اس کے ساتھ ریاکشن میں کلورین جو ہے وہ اپنا اوکٹیٹ روبر کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے کیونکہ وہ الیکٹرون گین کرنے میں کمیاب ہو جاتا ہے کس سے سوڈیم سے کلورین جو ہے یہ پانی میں جب ڈیزولف کیا جائے یا سوڈیم میں جب اس کو ڈیزولف کیا جاتا ہے تو سوڈیم ہائپو کلورائٹ بناتا ہے اب یہ سوڈیم ہائپو کلورائٹ جو یہ نیگٹیو چارج کیوں ہوگا کہ اس میں کلورین نے سوڈیم سے ریاکشن سوڈی الیکٹرون گین کیا ہے تو سوڈیم جو ہے یہ میٹل کی فارم میں ہے لیکن جب کلورین گیس کا اس کس ریاکشن ہوتا ہے تو جو سوڈیم ہائپو کلورائٹ بنے گا وہ بیسیکل نیگٹیو کیوں ہو جاتا ہے کہ اس میں کلورین نے الیکٹرون گین کیا ہے سوڈیم سے اس سوڈیم بہت اندسٹری میں بہت بڑی تعداد ہے کلورین کے کمپاؤنڈ کی اور اس میں سب سے امپورٹنٹ ہے پی وی سی پولی ونائل کلورائٹ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جتنے بھی قسم کے پلاسٹک بنتے ہیں دسٹری کے اوپر وہ دیپن کرتا ہے کہ ہماری دی لائف میں وہ پلاسٹک کہا کہا یوز ہو سکتے ہیں تو ڈیفرن ٹائپ آف پلاسٹک جو ہیں وہ پیتہ کیمیکل رییکشن پولی میرائزیشن پروسس سے بنتے ہیں اور ہم دیکھ سکتے ہیں پائٹ میں جب بنتے ہیں تو یہ پی وی سی کی میں بات کر رہی ہوں اسے دیفرن قسم کے پائٹ بنائے جاتے ہیں دی لائف یوز اس کے حساب سے الیٹریکل وائرز کی انسولیشن بنائی جاتی ہے واتر پروف کلوتھنگ آئیٹم جو ہیں وہ بنائی جاتے ہیں اسے کلورین کے پروڈ سے کیوں کہ وہ پلاسٹک کی طرح کی پروپٹیز ہوتی ہیں اور ہیلتھ کیر ایکوپمنٹ بھی اسے بنائی جاتے ہیں انفیوجن ٹیوب بنائی جاتی میں الکین کی ڈیٹیکشن کے لیے استعمال ہوتا ہے ٹھیک ہے اور برومین وارٹر جسے کہا جاتا ہے برومین وارٹر جو ہے وہ ریٹ کلور کا ہوتا ہے اور الکین جو ہیں وہ ہمارے پاس ہیڈر ہیڈر کاربن ہوتے ہیں تو الکین کی جب بات کی جائے گی تو جب ان کمپاؤنس میں یعنی الکین میں ایڈ کیا جاتا ہے برومین وارٹر جس کا ریٹ کلور ہے تو جو وارٹر دی کلور آئیز ہو جاتا ہے جو کہ شو کرتا ہے پریزنس آف تا ہیڈرو کاربن ان ویچ ہیڈر کاربن ان سیچویٹ ہیڈر کاربن وچ ہیڈر اب ڈیجیٹل کیمرا آنے کے بعد ایکٹیویٹی کچھ کام ہوگی ہے لیکن بلکل کام نہیں ہو سکتی جتنے بھی جنرل یا میکزین ہوتے ہیں جو کہ نیشنل جیوگرافک جو چینل سے لیٹر جو فوٹوگرافر ہوتے ہیں جو زولوجی کی اوپر یا بوٹنی کی اوپر انڈرگراؤنڈ وارٹر کی اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں انہیں انیمالز کی زندگی کی اوپر ان کو بیسکلی پکچرز کو ڈیویلپ کیا جاتا ہے تو وہاں اس کمپاؤنڈ کا بڑا اچھا جو ہے وہ یوز کیا جاتا ہے آیوڈین ہمارے پاس ایز انٹی سپٹک یوز کیا جاتا ہے اور آیوڈین سالٹ کے اندر اس کی کلکولیٹر اماؤنٹ کی جاتی ہے تاں کہ گوائٹر کی بیماری مزید نہ پھیل سکے اور گوائٹر اس کے ٹیٹمنٹ بھی آیوڈین کے ایک آیسوٹوپ سے کیا جاتا ہے آیوڈین وان تھرٹی وان سے سب سے امپارٹن جو ریکٹی ہے اس میں چیز این میں رکھ لیں کہ برومین جو ہے وہ جتنے بھی ہمارے پاس ہیلو جنس ہیں سٹیپ وائز جو ہے وہ ان کی ریکٹی جو ہے وہ لیس ہونا شروع ہو جاتی ہے می تو س فلورین is highly reactive than the chlorine chlorine it is highly reactive than the bromine and bromine is highly reactive than the iodine تو chemical reactivity میں جو iodine ہے اس کا number سب سے کم ہو جائے گا کیونکہ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ down the growth chemical reactivity will be decrease اور bleaching agent کے طور پر chlorine استعمال کیا جاتا ہے جو ہم نے یوزر پر بھی ڈسکس کیا آئی ہو آپ کو ہیلو جنس کے بارے میں اچھی معلومات ہوگی ہوں گی نیکس لیکچر کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ